اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی چلو ہی سے شروع کرنا پڑے گا تو صفت حوب یا صفت محبہ اس بات یا اس کا ثبوت کتاب سنت کی متعدد یا بیشتر آیات اور حدیث میں آیا ہے کچھ کا تذکرہ ہم کرتے ہیں چونکہ جو لوگ صفات کا انکار کرتے وہ اومن تاویل کرتے تاویل کرتے کسے کسی ایسی صفت سے جس کو وہ مانتے جیسے محبت ہے کہتے ہیں ارادتالسواب سواب کا ارادہ کرنا کیوں ایسا کرتے ہیں کیونکہ وہ لوگ ارادہ کو مانتے ہیں وہ لوگ اللہ کے لئے صفتیں ارادہ کو مانتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ حب کا مانا ہے ارادت السواب یا محبہ کا معنی ہے ارادت السواب سواب کا ارادہ کرنا یہ عوماً اشائرہ ایسا کہتے ہیں یا کرتے ہیں جو اللہ کے لئے چند صفات کو مانتے ہیں باقی صفات کو انکار کرتے ہیں کیا کہتے ہو خوب کے بارے میں یا محبت کے بارے میں اللہ کی صفت کے طور پر مانتے ہیں خوب کو نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے جن چند صفات کو مانتے ہیں انہی اعتبار سے دیگر صفات کی تعاویل کرتے ہیں خوب کو کیا کہتے ہیں ارادت السواب اکثر صفات کو لے جاکہ ارادت پر فٹ کرتے ہیں تو علماء سلف کیا جواب دیتے ہیں ایک عام سوصول ہے بعض صفات کے بارے میں گفتگو کرنا ایسا ہی ہے جس طرح دیگر صفات کے بارے میں گفتگو کرنا مفہوم کیا ہوا یا اس کی اسات یا اس کو اور فائلہ کر کہ جس طرح آپ چند صفات کو مانتے ہیں اسی طرح ہم دیگر صفات کو بھی مانتے ہیں یہ اصول ہے اشائرہ پر رد کرنے کا چونکہ اشائرہ چند صفات کو مانتے ہیں دیگر صفات کا انکار کرتے ہیں تو ان پر علماء کس طرح رد کرتے ہیں اس اصول سے یا اس قائدے سے القول فی بعد الصفات القول فی البعض الاخر یہ دو اہم قائدیں ہیں موسیقی 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 ہاں القول فی بعد الصفات کالقول فی البعض الاخر جنی شکاپ ایک پر جب بات کری رہے ہو ہاں وہ ویسی لیے سے جا ہم دوسری پر بات کریں ہاں ہم کہتے ہیں جس طرح آپ صفت علم کو مانتے ہیں جس طرح صفت حیات کو مانتے ہیں صفت قدرہ کو مانتے ہیں اسی طرح ہم صفت حب کو مانتے ہیں صفت محبہ کو مانتے ہیں اسی طرح ہم صفت ید کو مانتے ہیں اسی طرح ہم صفت وجہ کو مانتے ہیں یا جو لوگ مطلق صفات کا انکار کرتے ہیں وہ ذات کو مانتے ہیں ان کے لئے ایک دوسرے قادس و المورد کرتے ہیں آپ ذات کو مانتے تو صفات میں بھی ویسائی کلام ہے آپ جس طرح ذات کو ثابت مانتے ہیں اسی طرح ہم صفات کو ثابت مانتے ہیں یہ دو اہم قائدیں ہیں جن دو قائدوں کی بینہ پر یا جن دو قائدوں سے آپ تمام لوگوں پر رد کر سکتے ہیں جو صفات کا انکار کرتے ہیں بعض صفات کا مانتے ہیں بعض کا انکار کرتے ہیں یا صرف ذات کو مانتے تمام صفات کا انکار کرتے ہیں برحال ابھی اس پر رکھتے ہیں القول فی بعد اس صفات قلقول فی الباد اللہ آخر کیا مفہوم ہے اس قائدے کا جس طرح ان لوگوں نے چند صفات پر کلام کرنا اس پر دفترہ کرنا جائے سمجھا اسی طرح باقی کر صفات اور اسم کی بھی اللہ کا سپا 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 اسمہ کو نہیں رائیں گے آپ پر یہ پر کیا ہے کیونکہ عموم جب بولتے ہیں اسمہ صفات ساتھ میں آتا ہے لیکن یہ جو قائدے کا مفاد ہے خلاصہ ہے کہ صرف صفات پر گفتگویں آپ پر کہنا مقصود یہ جس طرح آپ بعض صفات کو ثابت کرتے ہیں چاہیں کتاب و سنت سے یا اقل سے بھی اقل کا ایڈ کر لیں گے اسی طرح ہم بھی دیگر صفات کو اس لئے ثابت کرتے ہیں کہ وہ کتاب و سنت سے ثابت ہیں اور اقل بھی اس کو ثابت کرتی ہے سمجھ رہے ہیں نا بعض صفات میں گفتگو کرنا ایسے یہ جس طرح بعض دیگر صفات پر گفتگو کی جائے آپ جس طرح سات صفات کو مانتے ہیں ہم ان تمام صفات کو مانتے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں جو گفتگو جو استحالہ آپ پیش کرتے ہیں دیگر صفات میں ان صفات میں بھی پیش کیا جا سکتا ہے یا جو طریقے آپ کے ان سات صفات کو ثابت کرنے کے ہیں انہی طریقے سے ہم دیگر صفات ثابت مانتے ہیں کیونکہ ہم صفات کو اپنی جانب سے ثابت نہیں مانتے ہیں اس لئے ثابت مانتے ہیں کہ کتاب و سنت سے ثابت ہیں کوئی بھی صفات یا کوئی بھی اسم ہم اپنی جانب سے نہیں ثابت مانتے ہیں اس لئے بار بار اسماع صفات کے بعد جب سے شروع ہوئی یہ چیز کا اعادہ کیا گیا کہ یہ چیزیں توقیفی ہیں توقیفی ہیں کا مطلب ان کا ثبوت ان کا اس بات موقوف ہے کتاب و سنت کے ثبوت پر کتاب و سنت سے ثابت ہوں گی تو ہم ثابت مانیں گے نہیں تو نہیں اس لئے اسماع و صفات میں قیاس کا کوئی دخل نہیں ہے اسماع و صفات میں اجتحاد کا کوئی دخل نہیں ہے فقی مباعث میں چیزیں ہو سکتی فقی مباعث میں ہاں کس کا توقیفی کا مطلب جن کی معرفت یا جن کا جاننا کتاب و سنت کے ثبوت پر موقوف ہے یعنی کتاب و سنت سے وہ ثابت ہے تو ہم اس کو ثابت مانتے ہیں توقیفی یعنی یہ توقف و ثبوت ہوا یہ عربی مفہوم اس لئے اس کو توقیفی کہتے ہیں فقی مباعث میں آپ دیکھیں اجتہاد اور قیاس اس کا دائرہ بہت وسیع ہے اجتہاد اور قیاس بلکہ بعض علماء کے ایک اصل کی حیثیت رکھتی ہے اجتہاد اور قیاس ایک اصل کی حیثیت رکھتی ہے کہ یہ چیز فلا جنگیں ثابت ہے اسی پر قیاس کر کے ایک دوسرا حکم ثابت کرتے ہیں کہاں پر فقی احکام میں لیکن غیبیات میں اور اس میں بھی بطور خاص اللہ کے اسماع و صفات کے باب میں ہمیں یہ چیز بار بار ریپیٹ کرتے ہیں کہ اسماع و صفات کا باب یا اسماع و صفات کے مباحث توقیفی ہیں یہ اس میں اجتہاد کا کوئی دخل نہیں ہوگا ان میں ایک قیاس کا کوئی دخل نہیں ہوگا کہ فلا صفت ثابت ہے تو دوسری صفت بھی ثابت ہو جاگی نہیں دوسری صفت کے ثابت ہونے کے لئے کتاب و سنت کی دلیل چاہیے کتاب و سنت سے ثابت ہے تو ہم اس کو ثابت مانتے ورنہ ورنہ نہیں ورنہ فرلک جاتے اس لئے کل ایک صفت پر ہم گفتہ ہوگی یہ تھے صفت ساک وہاں کیا بتایا تھا میں سورہ کلم کی جو آیت تھی کہ اس صفت سے بعض علماء صفت ساک کو ثابت مانتے بعض نہیں ثابت مانتے کیوں نہیں مانتے اضافت نہیں ہے تو یہاں تک علماء کا کیا کہتے ہیں اس کو احتیاط ہے جو علماء نہیں ثابت مانتے کیوں کہ اس کی اضافت عرب کی جانب نہیں کی گئی اس آیت میں سورہ کلم کی آیت میں یومیوک شفوان ساک میں ساک کی اضافت رب کی جانب نہیں کی گئی یہ نہیں کہا ساک رب بنا ساک اللہ ساک جس طرح دیگر صفات میں کہا گیا وجہ رب کا وجہ یادہ مبسوط تان یہاں پر مطلق بات کہی گئی تو اس لئے بعض علماء سلف نہیں اس آیت سے صفت ساک کو ثابت نہیں مانتے لیکن انکار نہیں کرتے وہ وہ دوسری حدیثوں سے ثابت مانتے ابو سعید خدری کے حدیث تھی کل بتایا تھا تو یہ احتیاط غیر درجہ احتیاط علماء کا کیوں نہیں ثابت مانتے کہ یہاں اس آیت میں ساک کی اضافت رب کی جانب نہیں کی گئی تو اسماع صفات کو ثابت کرنے میں بھی کمال احتیاط ہے نس سے ثابت ہے تو ہی ثابت مانتے جس طرح کل کچھ اشارہ کیا تھا صفت ساک کے مبسم کچھ آیتیں بتائیے آیتیں بے شمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں وہ بیاد صفت محبت کے لیے قرآن کی تمام آیتیں جہاں بتایا گیا کہ اللہ اس کام کو پسند کرتا اس کام کو پسند والی بات لیتا جس میں یحبو آیا اللہ کے لیے یحبو المتقین یحبو المحسنین یحبو التوابین یحبو المتتحرین بے شمار آیتیں کچھ آیتیں جو آپ کو یاد ہوں بے شمار آیتیں آپ اگر سرج کرتے ہیں تو یحبو کر کے آپ دیکھئے اس کی اگر نسبت اللہ کی جانب کی گئی ہے تو تمام دلیلیں لیکن جو آیت آپ کو آسانی سے یاد ہو سکتی ہے اس میں سے تین چار آیت ہیں آپ یاد رکھیں اور یحبو کے ساتھ لا یحبو کا بھی اضافہ ہے اللہ پسند نہیں کرتا ہے یہ بھی کسی جیس کی دلیل ہوئی لا یحبو القافرین لا یحبو المتدین لا یحبو المسید اس طرح کا جو کئی آیت ڈاریٹ ہے کئی اور دوسرے نصوص ملا کر یعنی حدیث وغیرہ تو جیسے صفت کلام پر ہم گفتگو کیے تھے صفت کلام کی گفتگو کا یا صفت کلام کے ثبوت کا ایک نائیہ بھی بتایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی بعض اہل معاصی سے کلام نہیں کرے گا بہت سارے ترک بتایا تھے اللہ تبارک و تعالی کے لئے صفت کلام کے ثبوت کے لئے ان میں سے بتایا گیا تھا کہ اللہ بعض اہل معاصی سے کلام نہیں کرے گا قرآن میں لا یقلمہم اللہ اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا تو اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا اس سے کیا پتا چلا جو ان معاصی سے پاک ہوں گے اللہ ان سے کلام کرے گا سورہ بکلہ کے آج جو بتائیں ان اللہ یحبو التوابین و یحبو المتطہرین سورہ علی عمران کی آیت جس کو علماء آیت الامتحان یا آیت الاختبار کہتے ہیں آیت نمبر تھرٹی ون پڑی اس آیت کو بہت اہم ہے آیت محلی شاید ہمارا یحبیب کم اللہ تک ہے ترجمہ کر دیجئے بس جو محلی شاید ہے تو ہبون اللہ تو ہبون اللہ اگر تم اس کا دعویٰ کرتے ہو تو کیا کرو یہ کرنا آپ کو کیا کام کرنا اگر آپ اللہ کی محبت کے دعویٰ دار ہو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ اسے میں یا ہم محبت کرتے ہیں تو آپ کو کیا کام کرنا ہے فتبعونی کیا مطلب فتبعونی کا میری اعتبا کرو اس لئے اس آیت کو علماء کیا کہتے ہیں آیت الاختبار یا آیت الامتحان نبی کی محبت کا کوئی دعویٰ کر رہا ہے ڈنگیں مار رہا ہے ایک عام سا حصول بتایا گیا نبی کی اطاعت میں نبی کی اعتبا میں دیکھو کیسا ہے کسی کی محبت زبان سے نہیں زبان سے اس کا اقرار نہیں کیا جاتا ہے زبان سے بار بار اس کا دھڑورہ نہیں پیٹا جاتا ہے کوئی آدمی ایسا پرچار کرتا ہے میں اپنی والدہ سے محبت کرتا ہوں دھڑورے پیٹتا ہے میں اپنی بیوی بچوں سے محبت کرتا ہوں صرف رسول سے محبت کے دعویٰ کیوں کی جاتے ہیں آدمی جسے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے موجود چیزوں میں اس کی ماں ہے اس کی بیوی بچے ہیں اس کے والد ہیں کبھی ان سے محبت کا آدمی دعویٰ کرتا ہے ہم اگر دعویٰ نہیں کرتے کہ رسول سے محبت نہیں کرتے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ فلان لوگ گستا کے رسول ہیں ایسا ہی لوگ سوچتے ہیں تو محبت کا زبانی دعویٰ نہیں ہے عملی دعویٰ ہے فتح بئونی یہ اصل ہے اس لئے علماء کیا کہتے ہیں اس آیت کو آیت الامتحان یا آیت الاختبار ٹیشٹ کرنے کی آیت محبت رسول میں کون کتنا صادق ہے اپنے اس محبت کے دعویٰ میں آپ اس آیت سے ٹیشٹ کیجئے اس کا اتبا دیکھئے کس قدر ہے زبانی دعویٰ کی کوئی احمیت نہیں تو یہ کرنا تھا ہم کو فتح بئونی رسول کی اتبا یحبیب کم اللہ اس کی جزا کیا ہے آپ اتبا کریں گے یحبیب کم اللہ اللہ آپ سے محبت کرے گے اللہ تم سے محبت کرے گا محل شاید ہمارا یحبیب کم اللہ اللہ کے لئے صفتِ حب یا صفتِ محبت کا ثبوت واضح ایت یہ ایت بہت ہمیں یحب المحسنین یحب المتقین یحب المتطہرین یا ان اللہ یحب التواب یحب المتطہرین اسی طرح سلی مائدہ کی آیت آیت نمبر ففٹی فور اگر تم ایراز کرتے ہو رسول کے طریقے سے رسول کے دین سے تو اللہ کیا کرے گا تم کو نسطہ نابود کر دے گا تم کو ہٹا دے گا تمہارے جگہیں دوسری قوم کو لائے گا یہی مفہوم ہے نا اور یہ مفہوم متدد آیتوں بھیان کیا گیا ہے یہ سورہ محمد کے آخری آیت تم ایراز کرتے رہو گے تو اللہ تم کو ہٹا دے گا تم کو نسطہ نابود کر دے گا عذاب دے دے گا حلا کر دے گا پھر اس کے بعد کیا گئے گا دوسری قوم کو لائے گا جو تمہارے جیسے نہیں ہوں گے یعنی ایراز میں تمہارے جیسے نہیں ہوں گے رسول کے اطاعت کرنے والے ہوں گے رسول کی بات ماننے والے ہوں گے متدد آیتیں ہیں تو کہا کہ اگر تم ایراز کرتے رہو گے اللہ کیا کرے گا یحبوہم کا مطلب کیا ہے اللہ ان سے محبت کرے گا جن دوسری قوم کو جن دوسرے لوگوں کو اللہ لائے گا اللہ ان سے اللہ ان سے محبت کریں گے اس میں اہم کیا محل شاہد ہمارا کیا ہے کونسا لبض ہے یحبوہم کھل جیسے بتایا تھا صفت رضا کے بحث میں رضی اللہ انہم ورزو انہو محل شاہد ہمارا کیا تھا تو رضی اللہ اہم ہے یا رضو انہو اہم ہے رضی اللہ اہم ہے اللہ کی رضا یہ اہم ہے بندوں کی رضا یہ اہمیت کی حامل نہیں ہے اسی طرح یہاں پر اللہ کی محبت یہ زیادہ اہم ہے بندے اللہ سے محبت کریں گے یہ زیادہ اہم نہیں ہے زیادہ اہم کیا ہے کہ وہ ایسے ہوں گے کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور کوئی یاد بتائیے ان اللہ یا انہو انہو تھوڑا پہلے کیا سے پڑی تھوڑا پہلے کیا کنسپٹ کیا سرمایدہ کیا دیکھا وَإِذَا دَوَلَّ سَعَابِ مطلب کیا ہوا جو ان صفات سے مبرہ ہوں گے جو ان صفات سے منزہ ہوں گے جن کے اندر یہ مضموم صفات نہیں پائے جائیں گے اللہ ان سے محبت کرے گا وَاللَّهُ لَا يُعِبُّ الْفَسَاد اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا فساد کا جو اپوزٹ ہے کیا ہے امن ہے اللہ اس کو پسند کرتا ہے برحال اگر جیسے ہم نے کہا کہ اجتہاد اور قیاس کا دروازہ نہیں ہے اجتہاد اور قیاس کا کوئی دخل نہیں ہے پھر بھی ڈائیٹ یوہیبو کا لفظ ہے اور لا یوہیبو سے اس طرح ثابت کریں گے نہیں پسند کرتا ہے اس کا مطلب کہ پسند کرتا ہے دوسری چیزوں کو جو اپوزٹ کی چیزیں اور اموان اس آیت قول ما متقبرین کے لیے خاص طور پر حکومت ملنے کے بعد قبضہ ملنے کے بعد سلطنت ملنے کے بعد باشات ملنے کے بعد جو لوگ فتنہ و فساد فیلاتے ہیں ان پر یہ آیت ہے قلما فرق کرتے ہیں کہ حکومت ملنے کے بعد قدرت ملنے کے بعد طاقت ملنے کے بعد زمین میں فساد فیلاتا ہے اور کھیتیوں کو نسل کو تباہ برباد کرتا ہے پھر آخر میں کیا کہا گیا اللہ اللہ یوہیبو فساد یعنی اللہ اس کے تمام ان تمام عامال کو جو فساد فیلاتا ہے جو کھیتی کو اور نسل کو تباہ کرتا ہے بچوں کو ہلا کرتا ہے کھیتوں کو باغات کو تباہ برباد کرتا ہے یہ سب فساد کے کام ہیں اللہ ان فساد کے کاموں کو پسند نہیں کرتا اور کوئی آئیت تباہ تباہ ہاں اموالو نیت تباہ 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 احبا ایلیکم نہیں یہ نہیں ہوگا ترضونا احبا ایلیکم من اللہ ورسول ہاں احبا ایلیکم من اللہ ورسول اس میں احبا ایلیکم ہے یعنی اس میں حب کی نسبت اللہ کی جانب نہیں ہے ہاں ایلیکم ایلیکم کمانا کیا ہے تو حبو نحاز الاشیاء you love this thing better than more than اللہ and his messenger تو یہاں محبت یا لب کی نسبت انسانوں کی جانب کی گئی ہے تم یہ جو آٹھ چیزیں ذکر کی گئی ہیں ان کو اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ پسند کرتے ہو اس میں خوب کی نسبت اللہ کی جانب نہیں کی گئی البتہ چونکہ یہاں پر جہاد کا تذکرہ آیا ہے تو سورہ صف کی آیت نمبر چار پر آئیے وہ آیت بھی بہت مشہور ہے تو یہ چار پانچ آیتیں ہیں آیتیں بہت ساری میں تقریباً پندر سولہ آیتیں لکھا ہوں سورہ صف کی آیت نمبر چار ہاں یہ تلجمہ کی جایت کا بے شک اللہ ان لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے جو میدان جنگ میں سب تر سب پڑے ہوتا کتال کرتے ہیں بنیان مرسوس جیسے کی وہ بنیان 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 بلڈنگ فاؤنڈیشن مرسوس سیشہ پلائی ہوئی سیدھی مضبوط دیوار سیدھی مضبوط دیوار ہاں ان اللہ یحبو اللہ کے لئے صفت حب کو ثابت کیا گیا اور کن لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے بتا گیا جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں جو اللہ کے راستے میں سب بسف قتال کرتے ہیں کہ انہم بنیان مرسوس گویا کہ وہ سیشہ پلائی دیوار ہیں یعنی سب بسف کی ایک وجہ تشبیح بیان کی ہے سب بسف کی وجہ تشبیح بیان کی ہے ہاں تو کون کون سی آیتیں ہمیں ذکر کیے ایک مطلب ریپیٹ کر دیجئے جو بہت اہم آیتیں تھیں اس میں ہاں وہ پاکی حاصل کرنے کے اس میں جو سربق رکھا تھا ہاں یہ بھی بہت اہم آیت ہے لکھ لیجئے اس کو آیت الامتحان یا آیت الاختبار علماء کہتے ہیں ہاں تشک کرنے کے لیے یو حبیب کم اللہ ہاں اسی آیت ہاں بہت ساری جگہوں پر جہاں لا یو حبو آیا لا یو حبو المتدین لا یو حبو المفسدین اس طرح کی جوایتیں لا یو حبو من کانا مختالا فخورا لا یو حبو الخائنین لا یو حبو کل خوانا کفور لا یو حبو کل مختالا فخور یہ بہت اہم ہے اہم کی وجہ یہ ہے اس میں دونوں خالق اور مخلوق دونوں کیلئے صفت حب کو ثابت کیا گیا فَصَوْفَيَاتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ یعنی اللہ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ اور وہ لوگ اللہ سے محبت کریں گے خالق کے لئے بھی صفت حب کو ثابت کیا گیا اور مخلوق کے لئے بھی لیکن خالق کے لئے جو صفت حب ہے وہ مخلوق کی طرح نہیں خالق کا حب بہت ہی عالی ہے بہت ہی امثل ہے بہت ہی افضل ہے مخلوق کا حب بہت ہی کم تر ہے ایک آیت آپ کو بتایا تھا اسم وصفات کی باب میں کہ اللہ کیلئے کیا ہے وَلِلَّهِ الْمَسَلُّ الْعَالَى وَدِلَّهِ الْمَسَلُّ الْعَالَى یہ حب کا صرف لفظ ہے مخلوق کے لئے اور خالق کے لئے دونوں میں یہ اقصانیت نہیں ہے اللہ کا حب مخلوق کی طرح نہیں مخلوق کا حب خالق کی طرح نہیں خالق کا حب بہت ہی عالی درجہ کا بہت ہی کامل درجہ کا ہے وَلِلَّهِ الْمَسَلُّ الْعَالَى اور کونسی آیت تھی تو یہ دو تین آیتوں ضرور یاد رکھیا جو نظافت اور تحارت کے بارے میں اور اس طرح جو آیت الاختبار بتایا اور جو قوم کو حلاق کرنے کے پاس منظر میں تھی اور سورہ صف کی آیت نمبر چار کچھ اضافہ کرنا کسی کو آیتوں کے بارے میں موسیقی 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 ایسے موسیقی 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 جو آئیت تلاس سکتے ہیں وہ سب سے اچھا ہے ہاں گروپ میں نہیں بھیج سکتے پرسنل بھیج دیجئے بعد میں ابھی حدیثوں پر آتے ہیں حدیثیں کو ذکر کرنے میں خاص طور پر عقیدے کے مباعث جو ہیں ان میں سب سے پہلی چیز صحت صحت کا خیال بہت ضروری ہے ان میں بھی سب سے عالی درجہ کا جو ہے وہ حدیث بخاری مسلم میں ہو حدیثوں کو ذکر کرنے میرا یہ طریقہ ہوتا اپنا سب سے پہلے بخاری مسلم کے حدیث ایک حدیث بھی مل گئی بخاری مسلم کی تو کافی ہے اور اگر جتنا زیادہ اضافہ ہوتا جائے گا حدیثیں جتنی بڑھتی جائیں گی جتنا اضافہ ہوتا جائے گا آپ کی دلیل اور استدلال اتنا مضبوط اور مستقم ہوتا جائے گا تحدیث کا مفہوم پہلے بتاتا ہوں اس حدیث سے چونکہ عقیدہی کی مباعث پڑھنے تیس آئی دے اگر اور کئی مرتبہ یہ حدیث گھم گھم کر آئے جس میں کہ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو ندا لگاتا ہے کیا کہتا ہے کہ میں فلا بندے سے محبت کرتا ہوں تو تم بھی اسے محبت کرو پھر وہ جبریل علیہ السلام فرشتوں میں ندا لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلا بندے سے محبت کرتا ہے تو تم لوگ بھی اسے محبت کرو تو تمام فرشتے اسے محبت کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر زمین میں یا اہل زمین میں اس کو قبولیت تام محاصل ہو جاتی ہے یہ بہت بڑا منصب ہے حدیث کا لفظ ہے عبد ناد جبریل عبد ناد جبریل اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو کہتا ہے اللہ فلا بندے سے محبت کرتا ہے تو تم بھی اسے محبت کرو فَيُحِبُّهُ جِبْرِيل تو جبریل اسے محبت کرتے ہیں فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَا پھر جبریل آسمان والوں میں یعنی فرشتوں میں ندا لگاتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّهُ اللہ فلا بندے سے محبت کرتا ہے تو تم لوگ بھی اس فلا بندے سے محبت کرو فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَا تو آسمان والے یعنی تمام فرشتے اسے محبت کرتے ہیں سُمَيُوزَوْ لَهُ الْقَبُولِ فِي الْعَرْضِ پھر زمین میں اسے قبولیت حاصل ہو جاتی ہے یا قبولیت اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے اس حدیث میں بہت سارے عقیدے سے متعلق چیز ہیں جو ہم پڑھنا ہے اِذَا أَحَبَّ اللَّهُ اِذَا أَحَبَّ اللَّهُ اللہ محبت کرتا ہے اَحَبَّ اللَّهُ جبریل جب ندا لگاتے ہیں کہتے ہیں اِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ فُلَانًا فَآَحِبَّهُ پھر کیا ہے پھر جبریل ندا لگاتے ہیں فرشتوں میں اِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ فُلَانًا فَآحِبُّهُ تو متعدد مرتبہ اس حدیث میں اللہ کے لیے صفتِ حُب کو ثابت کیا گیا اللہ کے لیے صفتِ حُب کو ثابت کیا گیا حدیث ملی کسی کو ہاں بتائیے نمبر پہلے حدیث کا نمبر بتائیے بخاری باب و بد الخلق باب و ذکری الملائکہ اس حدیث میں بہت ساری چیزیں ہیں ایک تو حُب کی بات ہوئی اس کے ساتھ ساتھ ایک صفت ہم پڑھے تھے اللہ کے لیے کلام کلام کی دلیل بھی حدیث ہوگی کیسے نادا نادا اسی طرح اللہ کے لیے اُلو کی بھی دلیل ہوگی اس میں اللہ کے لیے اُلو کی بھی دلیل ہوگی کیسے نادا نادا اہل السما میں اہل السما میں وہ اعلان کرتے ہیں اللہ کہاں پر ہے سما میں اُلو میں بلندی میں پھر وہاں قبولیت حاصل ہو جاتی ہے پھر اور بھی عقیدہ سے مطلق بہت ساری چیزیں ہیں فرشتوں پر یمال لانا جبنیل علیہ السلام کی اہمیت اور فضیلت اور یہ گیب کی بہت ساری چیزیں ہیں ہاں ابھی پڑھیں حدیث پڑھیں آپ اہیببہو اہیببہو فَأَجْبُوهُ وَيُحِبُّهُ اَحْلُ السَّمَا ثُمَّ يُوضَعُ لَهُن قَبُولُوا فِي الْأَرُمْ ہاں اب اس میں اس بندے سے محبت اللہ محبت کرتا ہے پھر جبریل کو محبت کی بات کہی جاتی جبریل محبت کرتے ہیں پھر وہی پیغام جبریل دیگر ملائکہ دیگر فرشتوں کو بتاتے ہیں تو تمام اہل سماح تمام ملائکہ اس سے محبت کرتے ہیں پھر زمین میں بھی اسی قبولیت حاصل ہوتی جو محل شاہد ہمارا کیا ہے کہ متعدد مرتبہ اس حدیث میں اللہ کیلئے صفتِ حُب کو ثابت کیا گیا اللہ کی جانب حُب کی نسبت کی گئی اِذَا أَحَبَّ اللَّهُ أَلَبْنُ اِنَّ اللَّا يُحِبُّ فُلَانًا جبریل سے کہتا اللہ پھر جبریل فرشتوں سے کہتا اِنَّ اللَّا يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ بخاری میں بھی یہ مسلم میں بھی یہ حدیث ہے ہاں کچھ پوچھنا اس حدیث کے بارے میں یا کچھ اضافہ کرنا ہے کسی کو ہاں آرے وہ حدیث بھی آگی اس حدیث کے بارے میں یہ حدیث جو پڑے ہاں اسی طرح متعدد آمال کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ کو یہ آمال زیادہ محبوب ہیں جیسے سورہ توبہ کی جواہت تھی اس میں کیا تھا اَحَبَّ إِلَيْكُمْ تمہاری جانب بہت سارے آمال کے بارے میں کہا گیا کہ یہ آمال اللہ کو محبوب ہیں انہی میں سے صلات دعود اور صوم دعود کے بارے محدیث میں کہا گیا اَحَبُّ الصَّلَاةِ الْلَّهِ صَلَاةُ دَعُود وَأَحَبُّ السِّيَامُ إِلَى اللَّهِ وَأَحَبُّ السِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَعُود یہ بھی بخاری مسلم دونوں میں کون تلاش کریں گے اَحَبُّ الصَّلَاةِ الْلَّهِ صَلَاةُ دَعُود وَأَحَبُّ السِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَعُود صَلَاةُ دَعُود ہاں کہاں پر ہے نمبر بتائیے ہاں الفاظ صحیح ماشاء اللہ ڈبل ون ڈبل ون ڈبل ون بخاری کا مسلم کا موسیلیم کا نمبر ہاں ماشاء اللہ دیکھئے نمبر کا احتمام پہلے نہیں تھا جس کو کہہ سکتا ہے سلف کیا نمبر کا کوئی امیت نہیں تھی لیکن زمانہ اپڈیٹ ہونے کے ساتھ اور سہولیات اور ترقیات ہونے کے ساتھ ابھی یہ لازمہ ہو گیا کمپلسری ہو گیا سمجھ لیجئے کیوں؟ اس سے آپ کو چیزوں کو تلاشنے میں بڑی آسانی ہے چیزوں کو تلاشنے میں بڑی آسانی جیسے جو ایپ آپ کے پاس ہے آپ نمبر سے لکھ کر بھی جو مطلوبہ کتاب کا نمبر وہاں سے آپ پہنچ سکتے ہیں البتہ مسلم میں یہ ہے کہ مسلم میں ایک اور نمبر چلتا ہے جس میں نمبر بہت زیادہ ہوتا ہے خاص طور پر جو اردو نسکے میں لوگوئی نمبر استعمال کرتے ہیں تو مشکل ہوتا کبھی کر بھی عربی والے نسکے سے لیکن باقی خاص طور پر بخاری بخاری کا نمبر بہت ہی مضبوط اور متقن ہے مسلم میں ایک دوسرا نمبر بھی ہے جس سے حدیثیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں یعنی مسلم کی حدیث جو ہے دھائی ہزار یا ستائیس سو اٹھائی سو تک ہے لیکن جو اردو والا نسکہ ہے تو اس میں چھہ ہزار سات ہزار تک بتاتا ہے تو وہ نمبر میچ نہیں کرتا ہے اردو والا نسکہ اور اس سے تو اصل جو ترقیم ہے یہ غالباً محمد فواد عبدالباقی رحمت اللہ علیہ کی ہے بہت اہم کام تھا ان کا جو حدیثوں کو ترقیم کیا مرکم کیا نمبرنگ کیا جنہوں نے حدیثوں کو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہم کو حدیثیں یاد نہیں حدیث جانتے ہی نہیں لیکن نمبر بتا دیا ہم حدیث نکال کر پڑھ لیے کن کا محمد فواد عبدالباقی ایک نام اور آتا ہے لیکن ان کا نام اتنا مشہور نہیں ہوا محمد مصطفی آزمی انتقال ہو گیا مسلکا ہنفی مسلک سے تھے لیکن یہ حدیثوں کو کمپیٹرائز کرنے میں ان کا بھی کارنامہ ہے صاف ایسا لیوارڈ بھی ان کو ملا تھا جلدی چاکمانچ سال ہوا انتقال ہوا محمد مصطفی آزمی یہ میم آزمی کر کے انیچ میں لکھتا ہوں سعیب نخذیمہ انہیں کی تحقیق سے چاہی بھی سعیب نخذیمہ اور حدیثوں کو کمپیٹرائز کرنے میں موکے محمد مصطفی آزمی یہ حدیث واضح ہے نا دو مرتبہ اللہ کی جانب حب کی نسبت کی گئی ہے سلات احب السلام سلام و دعوت یعنی اللہ کس نماز کو زیادہ پسند کرتا ہے سلام و دعوت کو کس سلام کو زیادہ پسند کرتا ہے سلام و دعوت کو تو اللہ کی جانب صفتِ حب کی نسبت کی گئی بلکہ مبالغہ کا سیگا استعمال کیا گیا کچھ پوچھنا اس حدیث میں دوسری حدیث پڑھاتے ہیں اس مقوم کی بہت سالح حدیثیں ملیں گی جس میں مبالغہ کا سیگا استعمال کیا گیا اللہ کے لیے اور کسی عمل کی نسبت کے گئی کہ یہ عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے اسی بمیارات اس میں بھی عامل میں سب سے محبوب عامل بتا گیا اس میں تفضیل کا سیگا استعمال کیا گیا جو موازنہ کمپیئر کرنے کے لیے آتا ہے عامل اللہ عدو محا نمبر بتائیں گے جس کا نمبر بتائیں گے تب ہی آپ لوگ ہوئے اپ استعمال کے جس میں نمبر اور لفظ دونوں برابر رہتا ہے جب لفظ مل گیا تو نمبر آٹومیٹک کو شو کرے گا انہیں اپ کو استعمال کیجئے اگر آپ لفظ کو سرچ کر لے رہے ہیں پھر نمبر تو آٹومیٹک وہاں پر ملے گا مختلف لفظ ہیں مسلم کا جو لفظ ہے مال اللہ عدو موہا وینقلہ بعد روات میں ما دیما بھی ہوگا شاید سکس پور سکس پور بخاری میں بخاری میں یہ ہے کہ حدیث مختلف مقامات پر متعدد دنگوں پر ہوتی ہے مسلم میں اومن تقرار نہیں ہے مسلم کا کیا لفظ ہے نمبر ہے مسلم میں 782, 783 بھی ہوگا دیکھئے دوبارہ بولی نمبر 783 ہے نا ہاں میں نے بھی نوٹ کیا ہے مسلم میں کیا جب حدیث آپ کو ملتی تو اسی کے بعد یا پہلے ایک دو نمبر آگے پیچھے اور دوسرے صحابی سے یا اسی صحابی سے تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ ملے گی بخاری میں متعدد جگہوں پر آئے گی اللہ کو سب سے محبوب آمال وہ جن پر مدعومت کی جائے کانٹینیو جس عمل کو بندہ کرے گرچہ وہ کم ہو ہر وضو کے بعد دو رکعت نماز پڑھ لیتا ہے دو ہی رکعت کم ہے لیکن مدعومت برتتا ہے ٹھیک ہے یا ہر دن صبح اٹھ کے تین آیت پڑھتا ہے اس کو کم ٹائم ہے تین آیت پڑھتا ہے معمول کے ساتھ ایک آیت ترجمہ ساتھ ڈیلی یہ کیا کم ہے لیکن اسے میں کیا ہے پائی جا رہی ہے مدعومت کانٹینیوی عمل کر رہا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو ہر دن ایک پارہ پڑھ کے پھر ایک مہینہ پورا گل کر دے رہا ہے تو یہ خاص طور پر تربوی طور پر یہ بچوں کو بھی بولتا ہوں آپ زیادہ نہیں پڑھیں لیکن کم سے کم ایک دن ایک پیش تو پڑھئے اور ایک آیت ترجمہ کے ساتھ پڑھئے اور کوشش کیجئے اگر آپ کا لیول اور اچھا ہو گیا ہے تو ان سے فوائد اور دیگر چیزوں پر ترکیز کیجئے فوکس کیجئے لیکن آئیے ہر دن پڑھئے صبح میں ٹائم نہیں ملا آپ کو صبح جلدی نکلنا ہے جب سام میں واپس گھر آتے مغرب بات بیٹھ کے پڑھ لیجئے سونے سے پہلے پڑھ لیجئے لیکن کم سے کم ایک آیت تو پڑھئے ترجمہ کے ساتھ تفسیر کے ساتھ جس میں آپ کو فوائد یہ طریقہ آپ نائیے میں نے کہا آپ زیادہ نہیں کیجئے ہر دن ایک پانا نہیں پڑھئے ایک آیت لیکن وہ اس کو لازمی طور پر کیجئے جیسے جس کو کہتے ہیں نظر مال لیجئے نا تھوڑا اس جیسا کر کے دیکھئے ایک آیت زیادہ نہیں لیکن مدعومت ہونی چاہیے چوبیس گھنٹے میں ایک آیت ضرور ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں دیکھیں اس کی کیا برکت ہوتی ہے زیادہ تو پڑھتے ہیں جیسے رمضان میں لوگ پڑھتے ہیں اس بات چھوڑ دیتے ہیں یہ نہیں احب العمال ایلاللہ عدو اموہا وینقلہ قلت یا کسرت میار نہیں آئے کیا ہے مدعومت کانٹینیو تو یہ بہت اہم چیز ہے کسی کام کو کسی کاری خیر کو مستقل جاری رکھنا کسی کاری خیر کو مستقل جاری رکھنا گرچے وہ کموں یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ کسی کاری خیر کو زیادہ کریں تھوڑی دن کے لئے پھر ترک کر دیں تو یہ کانٹینیوز کا جو عمل ہے یہ بہت اہم ہے احب العمال ایلاللہ عدو موہا وینقلہ تو اللہ کی جانب حب کی نسبت کی گئی ان عمال کی حب کی ان عمال کو محبت کرنے کی جن عمال پر مدعومت یا ہمیشہ کی بڑھتی جائے انقطع نہ ہو جن عمال میں انقطع نہ ہو ہاں پخصاد کسی سائل کے سوال کے جواب میں بھی ہے ساتھ تین چیزیں اس میں اس طرح کی جتنی حتیفیں ہیں آپ کو بخاری کتاب علمان میں ملیں گی کیوں ملیں گی کیونکہ ایمان کا بڑھنے اور لڑھنے کے حساب باقی یہ استدرال کا طریقہ دیگر محدثین کیا نہیں ہے وہ چیزیں ملیں گی دوسرے محدثین کیا فضائل میں عداب میں لیکن امام بخاری کیا وہ ساری حدیثیں یا اکثر حدیثیں صحیح ہیں ان کے اصول اور جو شرائط تھے شرائط کی بنیان پر پورے اتر رہے ہیں تو کتاب علمان میں ملیں گی آپ کو اس لئے عقیدے کی حدیثیں پڑھنا تھا آپ کو سب سے پہلے کہاں پڑھنا ہے امام بخاری کی کتاب علمان اور کتاب التوہید پر جائیے امام بخاری کی کتاب علمان اور کتاب التوہید بلکہ میں اس نائز جب دیکھا بخاری کو تو مجھے لگا کہ امام بخاری نے اپنی کتاب کی اقتداء بھی توہید سے کی ہے اور اپنی کتاب کا خاتمہ بھی توہید سے کیا ہے اور اس آخری عدیث پر آئیں گے وہ بھی صفت حب ہے جو بخاری کے آخری عدیث ہے ابھی ٹائم ہے اسی طرح امام آشا کے وہ عدیث جس میں ان اللہ رفیقن کو اباہی بتا رہے تھے یہ بھی بخاری مسلم ان اللہ رفیقن والے عدیث کو اباہی تذکرہ کر رہے تھے ان اللہ رفیقن یحب الرف لمبی عدیث ہے جس میں آپ نے کہا یوتی ازا رفک مالا یوتی ازا الانف یا بعض دوسری رواتوں میں لم یکن رف کو فی شاین اللہ زانہ ولم یونزا من شاین اللہ شانہ عدبی پہلو بھی اس حدیث میں گالباً اس دوسرے حدیث کے سیاق میں کہ امام آشا نے جواب دیا یہودی کو یہودی کو جو آپ کو السلام علیک کہتا تھا تو سخت جواب دیا امام آشا رضی اللہ عنہ نے تو آپ نے گالباً نرمی کی تعلیم دیا اسی حدیث کے مفہم میں شادیہ کہا کہ جب تک تم نے سخت جواب نہیں دیا تھا تب تک ملائکہ جواب دے رہتے جب آپ نے سخت جواب دیا حدیث کے الفران مجھے یاد نہیں آنا بڑا بڑا تو ابھی ملائکہ جواب دینا خاموش ہو گئے تو آپ نے گالباً علیکہ یا علیکم کہنے کی تعلیم دی ہاں اور جو بل علیک السام واللانا تو اسے آپ نے روکا تو یہاں جو مفہم ہے ان اللہ رفیق یحب الرفق اللہ رفیق ہے رفق کو پسند کرتا ہے حدیث تو واضح ہے اور بہت مشہور ہے ان اللہ رفیق یحب الرفق اسی طرح کل جو حدیث پڑے تھے رضا کی جو جان کے نہیں کالم میں ان المومن اذا عزا رو الموت یا حذر بشرا برزوان اللہ اللہ کے رضا کی کچھ کبری دے جاتی فا احب لقاء اللہ وا احب اللہ لقاءہ اس کے شروع میں یہ حدیث انس رضی اللہ عنہ بادہ بن سامت اور معاشا سے بھی غالباً بادروات میں من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ حدیث کے جو شروع کے الفاظ تھے کل پڑھتی اس حدیث کو لیکن طریقہ استدلال اور استدلال کا لفظ الگ تھا کل جس لفظ استدلال کیا تو اس حدیث میں اذا بشرا برزوان اللہ مومن کے وفات اور جانکنی کے وقت بشرا برزوان اللہ آج جو استدلال کا لفظ ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ کتنا ٹائم ابھی بچوں بھی کلاس ہے ایک حدیث جو بہت اہم تھی اس کا کہاں گیا کوئی حدیث بتائیے ورنہ بخاری کی آخری حدیث آخری درس سے ہوگا کیونکہ ایک نسبت ہے اس میں کوئی دوسری حدیث اور بتائیے یہ حدیث علی رضی اللہ انہوں کے بارے میں آپ نے کہا کن کے بارے میں فاتح خیبر حدیث علی رضی اللہ انہوں کے بارے میں کہ میں جھنڈا اس کو دوں گا جو جس کے ہاتھ پر فتح خیبر جن کے ہاتھ پر ہوگا دوسری خوبی کیا بتائی يحب اللہ ورسول ویحبه اللہ ورسول وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں کن کی فضیلت ہے یہ علی رضی اللہ عنہ کی کہ اللہ اور اللہ کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں یہ بہت اہم دلیل ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت سے متعلق اور حضرت فتح خیبر سے متعلق اور اس میں سب سے بڑی چیز دعات کے لئے بہت اہم چیز ہے کیونکہ خیر میں کیا کہا تھا آپ نے ابھی آج صرف بخاری اور مسلم کے حدیث ہے پر رہ گئے بہت ساری حدیث اور بخاری میں ہوں گے صرف بخاری میں صرف مسلم میں اس پر نہیں آسکے ہم بخاری کے آخر حدیث کسی بھائی کو یاد ہو یاد دیکھ کر پڑھیں یہ وہ حدیث ہے جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کا اختتام کیا ہے یعنی سب سے آخیر میں اس اس کے امام بخاری نے ذکر کیا ہے اپنی کتاب صحیح بخاری میں اور اسی طرح بولوگ المرام کی بھی آخری حدیث ہے یہ اور بھی بعد مجھے سے نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اس اسلوب کو اپنایا جو ملے شاید ہمارا کہ آپ نے کہا کلمتانے حبیبتانے الرحمان ملے شاید ہمارے یہ لفظ ہے دو کلمیں جو رحمان کو محبوب ہیں حبیبتانے الرحمان یعنی یوہبو حمر رحمان حبیبتانے الرحمان کا مانا کیا ہے یوہبو حمر رحمان رحمان ان دو کلمات کو پسند کرتا ہے پھر ان دو کلمات کی اور خوبی بتائی خفیفتانے علی اللیسان زبان پر کہنے میں ہلکے ہیں کوئی مشکل نہیں اور اکثر عدیہ جو چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں ان کی یہ حالت خفیفتانے علی اللیسان اس کے بعد کیا ہے سقیلتانے فی المیزان یہ اخروی انجام کے ادبار سے بتایا جالا ہے کہ زبان پر تو ہلکے ہیں لیکن کیا ہے سقیل ہیں میزان میں اور یہ جب آپ اس کو عدبی طور پر دیکھیں گے تو اس میں کیا چیز مل رہی آپ کو اس حدیث میں پھلے یہ عقیدے والی بات مکمل کرنے ہونا حبیبتانے علی الرحمان حبیبتانے علی الرحمان یعنی یوہبو حمر رحمان اللہ ان دو کلمات کو پسند کرتا ہے کیا ہیں دو کلمات سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ اللہ و بحمدہی سبحان اللہ اللہ کل ساتھ بتایا تھا کہ عدیہ کے باب میں یا استعادہ کے باب میں علماء کہتے ہیں تربوی پہلوپ پر یا تربوی اسلوب سے کہ تمام دعاوں کو یا تمام استعادہ کو ہم ہر وقت نہیں پڑھ سکتے لیکن کم سے کم اتنا تو کرنا چاہیے جب ہم وہ حدیث پڑھ لیں تو ایک مطلب اس کو پڑھ لیں اس نیت سے کہ یہ کلمات ہمارے نبی نے پڑھے تھے وہ سکتا بعد میں ان کلمات کے ذریعے ہم استعادہ نہ کرسکے یا ان تصویات کو ہم نہ پڑھ سکیں صرف سبحان اللہ ہی پڑھے جس طرح اس حدیث میں بتایا گیا نہ پڑھ سکیں تو سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم دو کلمات سبحان اللہ اس کے ساتھ بحمدی لگا پھر سبحان اللہ العظیم بھی رکھتے سبحان اللہ و بحمدی کیا مفہوم ہے اس کا اللہ پاک ہے اپنے حمد کے ساتھ اور کوئی دوسرا یہی مفہوم ہے اس کے علاوہ یا اس کے علاوہ کوئی اور مفہوم ہے دیکھیں اس میں اللہ کے لئے دو چیزیں ثابت کریں ایک تو تسبیح ایک تسبیح اور حمد اور کبھی کبھی دونوں مفرد طور پر ثابت کیا جاتے اللہ کے لئے یعنی تسبیح مفرد اور حمد مفرد جیسے سبحان اللہ جو نماز کی تسبیحات ہیں رکو میں الگ ہے اور سجدہ میں الگ ہے یا جو نماز کے بعد کی تسبیحات ہیں صرف سبحان اللہ یہاں پر کیا ہے سبحان اللہ تسبیح اور حمد کے ساتھ جیسے آپ کہیں سبحان اللہ اور الحمدللہ سبحان اللہ تیتیس مطلب یہاں تسبیح کے ساتھ تحمید لگی ہوئی جب آپ نے سبحان اللہ کے ساتھ سبحان اللہ والحمدللہ وہی مفہوم سبحان اللہ والحمدلہ وہی مفہوم آپ کہیں سبحان اللہ والحمدللہ وہی مفہوم سبحان اللہ والحمدللہ ہم دیhes اور بات ذروات میں یہ سیرپ اس کی الگ سے سپرار فضیلت بیان کہے گی ہے سبحان اللہ و بھی حمدی mercury عذکار کے کتابے میں آپ دیکھیں گے سبحان اللہ و بھی حمدی Deborahocy علگ سے فضیلت بیان کہے گی کوئی بندہ csrop سبحان اللہ و بھی حمدیoden کہتا ہے اور صرف اس لوگوں کو اگر دیکھتے ہیں گالباwhel کل لیا پڑھتے ہیں جوریہ رضی اللہ انہ کے لئے جس من آپ نے کہا کہ آپ ابھی تک مصلب بیٹھی رہی یہ چار کلمات میں سبحان اللہ ہو بھی حمدیتا تسبیح یہ جب ہم کہیں تسبیح اللہ کی ذات کو تمام نقائص سے تمام عیوب سے یا وہ تمام چیزیں جن سے غلط لوگ چاہے مشرقین ہوں ملہدین ہوں یا رب کی صفات کا انکار کرنے والے جن چیزوں سے رب کو متصف کرتے ہیں ان تمام چیزوں سے ان تمام نقائص سے ان تمام عیوب سے رب کی ذات پاک ہے اس لئے ہم رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور رب کی حمد بیان کرتے ہیں تسبیح بھی اور حمد بھی کیونکہ تسبیح کس کے بیان کر جاتی ہے جس کے اندر عیوب ہوں نہیں اس لئے علماء کہتے ہیں جہاں جہاں بھی ہے سبحانک سبحانک سبحان اللہ تو ہاں رب کے لئے صفت کمال کا ثبوت بھی ہے رب کے لئے صفت کمال کا ثبوت بھی ہے کیونکہ تسبیح کس کے بیان کر جاتی ہے جو عیوب و نقائص سے پاک ہو جس کے اندر عیوب و نقائص ہوں اس کے تسبیح نہیں بیان کی جاتے تو اس میں ایک دوسرا لطیفہ یہ صرف سبحان اللہ کہنے سے بہتر ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہی آدمی کہیں صرف مفرد یعنی صرف سبحان اللہ یہ بھی ذکر ہے لیکن اس کے ساتھ الحمدللہ کے اضافہ کریں یا سبحان اللہ و بحمدہی کہیں یہ اس سے عالی ہے صرف فرشتوں نے کیا کہا جب اللہ نے فرشتوں سے پوچھا تو میں خلیفہ بنانے والا ہوں فرشتوں نے کیا کہا تھا ونہنو صرف تسبیح نہیں کہا ونہنو سب بحمدہی تسبیح تحمید کرتے اور تم کیا کہا تھا تسبیح تحمید یعنی سبحان اللہ اور الحمدللہ سبحان اللہ والحمدللہ اس کے بعد کہا اس میں سبحان اللہ العظیم اللہ عظیم اللہ کے لئے کونسا اس بیان کیا گیا عظمت والا اس لئے آپ سجدے کی دعا میں رکوع کی دعا میں دیکھیں ایک دعا تھی سبحانک اللہ ربنا سبحان اللہ و بحمدلہ یہاں بھی آیا الفاظ کا صرف فرق ہے لیکن تسبیح اور تحمید یہاں بھی ہے یہ دعا رکوع اور سجدہ دونوں کیلئے ثابت ہے سبحانک اللہ عما ربنا و بحمدللہ تسبیح ہے تحمید بھی سبحانک اللہ عما ربنا و بحمدللہ پھر دعا اللہ عما پھر لی اور اس دعا کو جو رکوع اور سجدہ دونوں میں ثابت ہے اس دعا کو علماء کہتے ہیں کہ سورة النصر کی نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو اختیار کیا اور جو عمر تا سورة نصر میں فسبح بحمد ربکا و استغفرو اس کی تعمیل اور اتباع مکمل طور فسبح بحمد ربکا و استغفرو رب کی تسبیح حمدلہ کے ساتھ بیان کیلئے اور اس کی تسبیح استغفار کیلئے سبحانک اللہ عما ربنا و بحمدلہ اللہ مغفر لی الفاظ کو سامنے رکھ کر آپ دیکھیں آیت کو لکھئے فی نیچے دعا لکھئے سیم اسی طرح فسبح بحمد ربکا و استغفرو انہو کان التوابہ دعا کیا ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدکا اللہم مغفر لی یہ رکوع اور سجدہ دونوں میں اور جو بخاری کے آخری عدیس تھی سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم جو محلے شاہدہ مارا تھا کلمتانِ حبیبتانِ ادھر رحمان اور تین خوبیاں بتائے گئے کلمات کی حبیبتانِ الرحمان دوسرا کیا ہے خفی فتانِ اللہ علیہ السان تیسرا کیا ہے ہاں لوگوی چیزیں کیا ہے اس حدیث میں بخاری کے آخری حدیث میں لوگوی عدبی عدبی پہلو اس حدیث کا بخاری کے آخری حدیث کلمتانِ حبیبتانِ اندر رحمان عدبی ہاں تصنیہ کسے گا تقرار کے ساتھ کلمتانِ حبیبتانِ خفی فتانِ سقیلتان ہاں کیا ہاں دود کلمتان حبیبتان صفیفتان سقیلتان انگلیس میں تصنیہ نہیں ہے انگلیس میں تصنیہ کسے گا نہیں ہے اور کیا ہے کیا ہوا ہاں اس کو مسجد مقفہ بولتے ہیں مسجد مقفہ ہر کلمہ کا آخری حرف نون ہے کلمتانِ حبیبتانِ الرحمان خفی فتان علی اللسان سقیلتان فی المیدان ہاں اور ایک اسلوب میں ہے نون سے پہلے علی اللہ آن سقیلتان خفیفتان سقیلتان تو یہ یہ سننے میں چاہے لیکن آپ ایسا کہنا چاہیں تو پھر دیکھیں کتنا مشکل ہے آپ کوئی اپنا اپنے اپنے انداز اپنے الفاظ میں اپنی معافی ضمیر کو اس طرح ادا کرنا چاہیں کسی بھی زبان ہو جو آپ زبان بولتے ہوں ایک کیس کیسا مشکل ہوتا ہے لیکن جب آپ شروع کریں گے چند دن کے بعد ہفتے دن کے بعد اگر آپ ایسا بول لے جاتے ہیں تو سمجھے آپ کا عدبی پہلو اجاگر ہوتا جائے گا اوپر ہوتا جائے گا تو کلمتانے حبیبتانے خفیفتان سقیلتان سبان اللہ سبان اللہ رکھتے ہیں پر سبان اللہ اللہ سبان اللہ سبان اللہ